پاولو کوئلو کا ایک بڑا مشہور ناویل ہے الکیمسٹ اس کا مرکزی تھیم یہ ہے کہ ایک لڑکا خزانے کے بارے میں خواب دیکھتا ہے پھر اس کی تلاش میں نکلتا ہے بہت بھٹکتا ہے بہت دوڑتا ہے مگر آخر میں خزانہ ٹھیک اسی جگہ سے ملتا ہے جہاں سوتے ہوئے اس نے اپنا خواب دیکھا تھا یہ انسان کی زندگی کا عالمیاں ہے وہ خزانہ جس کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جہاں وہ ہے کیونکہ جہاں وہ ہے وہی زندگی ہے وہی پیس ہے وہی خدا ہے مگر زندگی کو اس پیس کو اس خدا کو وہ ڈھونڈنے کی دور دورنے لگتا ہے ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جس کا ذکر ایک ہارڈ ٹولے نے اپنی کتاب پاور آف ناؤ میں بھی کیا تھا ایک گاؤں میں ایک بھیکاری رہتا تھا وہ ساری زندگی وہاں بھیک مانگتا رہا ایک دن وہ مر گیا وہ جگہ اتنی غلیظ بدبودار گندی تھی کہ لوگ اس کی موت کے بعد بھی اس جگہ سے کافی عرصے تک دور رہے ہیں پھر عرصہ تیس سال بعد انہوں نے اس کی جگہ صاف کی کیونکہ انہیں وہاں کچھ کنسٹرکشن کرنی تھی جب انہوں نے اس جگہ کو کھودا جہاں وہ فقیر بیٹھا کرتا تھا تو وہاں ایک بڑا خزانہ انہیں دبا ہوا ملا بھیکاری ایک شاہی خزانے پر بیٹھا ساری زندگی بھیک مانگتا رہا پائی پائی کو ترستا رہا مگر رات دن وہ ایک خزانے پر بیٹھا تھا لوگ اس بھیکاری کی ہماکت پر بہت ہسے ہسنا بنتا بھی تھا لیکن انہیں بصیرت ہوتی تو شاید اس کے بعد وہ خود پر بھی ہستے کہ وہ خود بھی ویسے ہی بھیکاری تھے جو زندگی کے خزانے پر بیٹھے زندگی کو ترستے جی رہے تھے یاد رکھنا خزانہ اسی جگہ دفن ہے جہاں پر آدمی کھڑا ہے لیکن وہ ساری عمر بھیک مانگتا ہے کبھی طاقت کا دھیلا کبھی شہرت کی پائی کبھی دولت کی چونی مگر زندگی کے خزانے پر وہ بے خبر بیٹھا رہتا ہے تم جس خدا کو بھی ڈھوننے نکلے ہونا وہ بھی وہی ہے جہاں تم ہو اسے ڈھوننے کے لیے کہیں بھی تم جاؤ گے ہٹکو گے کسی سمت میں بھی جاؤ گے غلط جاؤ گے اس سے دور جاؤ گے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ فطرت کا اصول ہو جس بھی چیز کو پانے کی خواہش تم میں ہے اس سے تم دور ہوتے جاتے ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ تم اپنے مکمل امکان true potential کو نہیں جان پائے تمہارا سفر انہا کو مرکز مان کر چلتا ہے اور انہا نے ہر چیز کو کوشش سے جوڑا ہوا ہے جب تک انہا نہیں سمجھ میں آتی اور یہ حقیقت نہیں کھل پاتی کہ تم انہا نہیں تو وہ ہو جس کی انہا ہے تم تو بس بیٹھے دیکھتے ہو فٹنس ہو اس کو جو چل رہا ہے جسم اور مائن اسی لیے ہیں کہ وہ چلیں لیکن حقیقی تم وہ ہو جس کا یہ جسم ہے جس کا یہ مائنڈ ہے وہ چل نہیں سکتا وہ بس دیکھ سکتا ہے just witnessing تم اگر مائنڈ باڈی سے نتی ہو identified ہو تو پھر دور مقدر ہے لیکن اگر witness تک اس observer تک پہنچ گئے تو دور رک جاتی ہے انسان عجیب مخلوق ہے اس میں دونوں ہی پوائنٹ برابر موجود ہیں دورنا بھی اور ٹھہرنا بھی دور سے identification ہے تو انا ٹھہراؤ سے جڑ گئے تو ہستی زندگی کا خزانہ اب بھی دورو گے صحیح مگر کوئی اندر ہوگا جو رکا رہے گا اور جس کا ٹھہرا ہوا مقام بیدار ہو اس کی دور بھی بڑی گریس فل پروکار ہو جاتی ہے گوھر سے دیکھنا اپنی دورتی زندگی کے بھی کامیاب ترین لوگوں کو ان میں تمہیں یہ ٹھہراؤ ضرور ملے گا تو مسلسل دور رہے مسلسل بھاگ رہے ہو رک کر یہ بھی نہیں سوچنے پر آمادہ کہ یہ دور ہے کس کی رک کر یہ بھی نہیں پوچھتے کہ میں کون ہوں یہ وہ سوال ہے جو دورتے بدن میں ٹھہرے ہوئے خدای مقام کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے اسی لئے مذہب عبادت کی بات کرتا ہے جو رکنے کی بات ہے صوفی مراقبے کی میریٹیشن کی بات کرتا ہے یہ رکنے کی بات ہی ہے رکو رکنا سیکھو پھر دورنا بھی حسین ہو جائے گا دیکھتے نہیں ہو کہ گہری نید آئے تو دن کے کام کی کوالٹی آلہ ہو جاتی ہے اور دن میں کام بہت کیا ہو تو نید گہری آتی ہے رکو کہ دورنے کا خسن جان سکو دورو کہ رکنے کی لذت کو مل سکو یہ دونوں پوائنٹ تم میں بیق وقت ہیں اسی لئے دونوں کو جیو صرف انا ہو تو دور کے علاوہ کسی چیز میں بقا نہیں دیکھو گے کیونکہ انا کچھ نہیں اسی دور سے تمہارے ایک ہو جانے کا نام ہے انا کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا یہ کسی چیز سے چمٹ کر ہی خود کو دکھا سکتی ہے اور یہ ہمیشہ چمٹے گی دورتی چیز سے کیونکہ دورتی چیز کی منزل ہوتی ہے اور منزل انا کو موٹیویشن دیتی ہے مگر تم بطور زندگی وہ تم جس کی یہ انا ہے جس کا یہ مائنڈ ہے ہمیشہ سے ہی رکے ہوئے ہو تصوف اسی دورتے پہلو اور ٹھہرے مقام میں توازن کی تخلیق کا نام ہے ایک شخص انلائٹنمنٹ پا گیا لوگ اس کے پاس گئے اور کہا تجھے آخر کیا ملا ہے تو اتنا بدل گیا یہ علم کچھ ہم سے بھی شیئر کر اس نے کہا ملا تو کچھ نہیں ہاں کچھ کھو ضرور گیا ہے جو کھویا ہے وہ کھوے بنا کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا جو کھویا ہے وہ میں کبھی تھا ہی نہیں درست انداز سے اس کو کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کھو ہی وہ سکتا ہے جو کبھی تمہارا تھا ہی نہیں جو کبھی تم تھا ہی نہیں جو کھو جائے اور تمہارا تم ہونا جس سے متاثر نہ ہو وہ تم تھے ہی نہیں پانی سے پانی پان کو کوئی نہیں چھین سکتا تمہارا حقیقی تم جس بھی چیز سے بنا ہے وہ بھی کبھی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا جنہوں نے بھی بیداری کی منزل کو پایا ہے انہوں نے وہ جھوٹ کھویا ہے اور جھوٹ کھوتے ہی سچ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی سچ ظاہر ہو جاتا ہے جیسے خاموشی کو پیدا کرنے کے لیے صرف شور کو لفظوں کو مٹانا کافی ہے خاموشی تو ہمیشہ ہی ہے دور سے جب رکنے کی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ کرو بس بیٹھ رہو اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ دوڑتے دوڑتے تم دوڑ ہو گئے ہو تھوڑی دیر رکو اور جانو کہ تم دوڑ نہیں ہو دوڑنے والے ہو ریس نہیں ہو ریسر ہو تم اپنا ہی تخلیق کردہ مائن نہیں ہو اپنا ہی تخلیق کردہ جسم نہیں ہو اپنی ہی تخلیق کردہ انہ نہیں ہو اور اس کی شناختیں نہیں ہو بلکہ وہ ہو تم جس کی یہ ملکیتیں ہیں جس کے یہ اظہار کے ذریعے ہیں جو کھو سکنے کے قابل ہے اسے کھونے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ ہے تم وہ جسے تم چاہ کر بھی نہیں کھو سکتے نشے میں دھت انسان سب کھو دیتا ہے مگر میں ہوں کا احساس وہ بھی نہیں کھو پاتا تمہارے سر پر چوٹ لگے یا داشت کھو جائے گھر بھول جاتا ہے نوکری بھول جاتی ہے بزنس بھول جاتا ہے پیارے اپنے پرائے دشمن سب بھول جاتے ہیں بچے تک بھول جاتے ہیں اور تو وہ نام تک بھول جاتا ہے جس نام کو تم ہمیشہ تم کہتے رہے تھے مگر آئی ایم نس میں ہوں کا احساس وہ بھی نہیں کھو تا نید تم سے سب چھین لیتی ہے مگر میں ہوں کا احساس نہیں چھین پاتی یہ وہ بنیادی انصر ہے جس سے تم بنے ہو یہ پانی میں جیسے پانی پن ہے اسی طرح کی ایک چیز ہے اور اس احساس کو آج تک جس نے بھی پایا ہے وہ وہی ہیں جنہیں رکنا آ گیا جو وہ سب کھونے کو تیار ہو گئے جس کو وہ اپنا آپ کہتے تھے یہ حادثہ نہیں کہ اکثر صوفی سنیاسی سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل سہرا کو نکل جاتے تھے ان کی نکالی میں بھی لوگ نکلتے ہیں مگر وہ چھوڑنے کے سفر پر نہیں ہوتے بلکہ ان صوفیوں کی نکالی کو پکڑے ہوتے ہیں مگر لوگوں نے سب کھو کر اس کو پایا ہے کہ جس کو پانا کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پانے کو اس وقت بس ایک ہی احساس رہتا ہے کہ یہ جو میں نے پایا ہے یہ تو میں ہمیشہ ہی تھا یہ تو ہمیشہ پایا ہوا ہی تھا کارنامہ خود کو پانا نہیں ہے کیونکہ خود خود کے سوا اور ہو کیا سکتا ہے کارنامہ وہ کھو دینا ہے جو تم نہیں ہو مگر تم بنے ہو